الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید مصرین امام بات قرآنی عربی سیکھی آسان اور تیز رفتہ طریقے سے الحمدللہ آج ہم دوسر لیول شروع کرنے چلے ہیں اور الحمدللہ لیول ون ہم نے مکمل کر لیا تھا آج ہمارے قرآنی قواعد میں سے انٹرمیڈیٹ لیول شروع ہو چکا ہے تو دعا کیجئے گا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو توفیق دی لیول ون پڑھنے کی اور پڑھانے کی اسی طریقے سے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حدیث کے مطابق کہ اس حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہیں کہ ہم ان تین میں سے کم سے کم پہلے دو ہو جائیں کہ یا پڑھنے والے ہو یا پڑھانے والے ہو یا ان کے معاونین میں سے حدیث کا مفہوم ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہلے دونوں میں شمار ہو جائیں اور تیسرے میں بھی ہو جائیں وہ یہ ہے رج جنہیں جے ایک مرتبہ وہ سے دیکھئے گا لیول ٹو کی جو جو چیزیں ہم نے پڑھنی ہے گرامر کے لحاظ سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے قرآن مجید کی مشک بھی شروع کرنی ہے سورہ کسی ایک خاص صورت کو ہم شروع کریں گے وہاں سے ترجمہ کی مشک بھی کریں گے لیکن جو خلاصہ ہے لیول ٹو کا ایک دفعہ وہ سے دیکھئے گا اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے پہلا سب سے سبق جو گا مقرر حرب والا فیل کیونکہ اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھا اس سے پہلے ہم نے سمبل افعال پڑھے ہیں جن میں کوئی مسائل نہیں تھے کوئی پرشانیہ نہیں تھی لیکن آج ہم ڈبل عرب والا فیل جس کو مضاف کہتے ہیں وہ پڑھیں گے دوسرا اس لیول ٹو میں ایک حمزہ والا فیل اس سے پہلے ہم نے وہ فیل جن کے کہیں بھی حمزہ آجائے وہ نہیں پڑھے تھے تو حمزہ کے اقسام والے افعال پڑھیں گے اس کے بعد کمزور حروب والے افعال ہم اس میں پڑھیں گے جن میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں بڑی آٹومیٹک اور دلچسپ قسم کی تبدیلی ہوتی ہیں افعال میں تو اس میں مثال آجوہ اور ناکس اور لفیف یہ جو واؤ علیویہ یہ واؤولز ہیں عربی کے یہ جب آتے ہیں تو افعال میں بڑی عجیب اور دلچسپ قسم کی تبدیلی ہوتی ہے کبھی کمی کی کبھی تبدیلی کی وہ انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے بعد اگلے بارہ سباک میں ہم یعنی تین حرف سے زیادہ آنے والے افعال کیونکہ ابھی تک ہم نے افعال کی جو اقسام پڑھیں ہیں وہ فعل پڑھے ہیں کہ جن میں صرف بیسک میں اصل بنیاد میں تین ہی عرف تھے تین سے زائد نہیں تھے لیکن اب انشاءاللہ اس میں ہم وہ بھی پڑھیں گے کہ جن میں زائد عرفات ہیں چار عرف والا فعل بھی ہوگا پانچ والا بھی ہوگا چھے والا بھی ہوگا اور اس طرح زیادہ عرف والے افعال انشاءاللہ ہم یہاں پڑھیں گے تو ٹوٹل بیس سباک ہوں تو پہلے آٹھ اسباک میں ہم فیل کے اندر مختلف حمزہ آنے والے ڈبل عرفانے یعنی بھا والی بھی ہوگا والے افعال پڑھیں گے اور اس کے بعد نو سے لے کر آگے بیس تک ہم مزید کے ابواب کے لاتے ہیں ثلاثی مزید ثلاثی کے مطلب ہے تین اور مزید کمانا ہے اس سے زیادہ موٹ جی تو یہ افعال کی پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس تک یہ اسباک کی تقسطیب ہوا کی ترطیب اس ترطیب سے ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے پھر ہمارا خلاصہ ہے کہ اس لیول میں ہم نے چار خاص افعال پڑھنے ہیں سب سے پہلے جو فیل پڑھیں گے دگنے عروف والا فیل یعنی ڈبل عرف آ جائیں اس کو کہیں گے مضاعف ان الف افعال کے نام یہ آج کیچئے گا مضاعف آئین پر زبر ہے دعاد ہے مضاعف میم پر پیش ہے مضاعف یہ فیل کے خاص قسم کا نام ہے یہ پڑھیں گے آگے حمزہ الفیل فیل اس کو کہیں گے محموز پھر اس کے تین قسمیں ہوگی آگے ڈیٹیل پڑھیں گے کمزور حروف عروف علت والا فیل اس کو کہیں گے معتل اور اس کی پانچ اقسام ہوگی کمزور حروف یعنی واؤ علف یاوالی حروف والا فیل اس کو کہیں گے معتل پھر آگے اس کی پانچ قسمیں آئیں گے اضافی حروف والا فیل کے تین عرف سے زیادہ ہے اس کو کہیں گے ثلاثی مزید ثلاثی سا پر پیش ہے ثلاثی ثالثوں سے کہتے ہیں تین کو ثلاثی مانا تین اور مزید مانا زیادہ پرامجید مانا حل ممزید کیا اور بھی چاہیے تو مزید کا مانا زیادہ تو تین سے زیادہ والے افعال والے فیل ان کے خصوی ہے کہ ان کی گردانوں میں تبدیلیہ آتی ہے پہلے تین میں حروف کم اور چوتھے میں زیادہ ہو جاتے ہیں ان میں حروف کم ہوتے ہیں اور اس میں حروف زیادہ ہو جائیں جی تو اپنی اس دلچسپی کو برقرار رکھتے ہو پڑھنے ہم نے کبھی کبھی ایسے بھی ہو جائے گا کہ پیچھے جو افعال وہ بالکل سیدھے سیدھے تھے تو یہ تھوڑا زگ زگ اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ جائیں گے جی اس لیول میں فیل کی چار اقسام ایک دفعہ پھر تعریف غور سے دیکھئے گا مجھے اور آپ کو بار بار تاکہ یاد رہی اس لیے تقرار کے ساتھ سلائیڈ آ رہی ہے مضاعف کس فیل کو کہیں گے مضاعف اس فیل کو کہیں گے جس میں کوئی حرف دو مردبہ ہو اس کو دگنے حرف حروف والا فیل کہا جاتا ہے مضاعف محموز محموز کسی کے دن محموز وہ فیل جس میں کوئی حرف حمزہ ہو شروع میں ہو درمیان میں آخر ہو لیکن حمزہ آ جائے تیسرہ معتل معتل کمزور حروف وہ فیل جس میں کوئی حرف کمزور ہو تین قسم ہو گئی مضاعف محموز معتل تلاثی مزید وہ فیل اچھا تلاثی مزید وہ فیل جس میں تین اصلی حروب فاعلا فاعلتین کی علاوہ اضافی حروب بھی آ جائے زیادہ جائے جے تو ابھی پہلا فیل پڑھنے جا رہی ہیں پہلا فیل جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فیل مضاعف فیل مضاعف لیکن اس سے پہلے ہم اپنا کئی مقصد تو گھولیں گے کئی قائدوں میں گردانوں پڑھنے میں تو نہیں لگ جائے کیونکہ مقصد ہمارا قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے قرآن فامی ہے یہ اس کے لیے گرائمر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا آسان اور پھر ہماری رفتار اس کو سمجھنے کی تیز ہو جائے گی ترجمہ پڑھنا مار گیا آسان ہو جائے اس لیے یہ مسلمان کو جنجوڑنے کے لیے یا تو قرآن میں تدبیر کرتے نہیں یا دلوں پر پردے ہیں اللہ باگ مجھے اور آپ کو ہر امتی کو توفیق دے کہ وہ کتاب اللہ کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور عامل بالقرآن ہم سب کو بنا دیں جے تو اس سبق میں ہم دگنے وروف والا فعل یعنی مضاف پڑھیں گے قرآن کریم میں یہ دوہزار تیرہ مرتبہ استعمال ہوئے یہ افعال تو اب چلتے ہیں پچھتے اسواق کے عادتا کہ اسم فعل حرف یہ ہم پڑھ چکے ہیں عربی زبان میں دو طرح کے فعل ہوتے ہیں فعل ماضی فعل مزارے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اب وہ آپ کی چار بنیادی قسمیں یہ قسم کبھی بھی آپ کی بلکہ میری بھی آخر تک جان نہیں چھوڑیں گے جہیں پیار ہوں گے تو یہ چار لازی ہوں گے پہلا باپ ذرا بھئی عذریبو دوسرا نصرہ ینصرہ سمیہ یسمہ و فتحہ یفتحہ نیا سبق اب دیکھئے گا عرمی میں جب بھی دو ایک جیسے عرف کٹے آئیں تو ان کو ہی کر کے ان پر تشدید ڈال دی جاتی ہے جس کو ہم شد کہتے ہیں اس سے الفاظ میں معمولی سے کمیا جاتی ہے کیسے ہی؟ چلے دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں ایک فعل ہے کیونکہ فعل میں کم سے کم تین عرف لازمی ہوتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس پہلا فعل ہے عائن زہ تین عرف ہے فرسٹ عائن سیکنڈ ون زہ تین عائن یہ پہلا ہو گیا فا کلمہ کہلاتا ہے زہ یہ عائن کلمہ ہے سنٹرل عرب ہے اور لاسٹ ون جو ہے وہ زہ تین آگئے تو اب یہاں آخری دو زہ ایک جگہ آگئے کہا ہے کہ عربی میں جب دو عرف ایک جیسے کٹے آئیں تو ان پر ایک پر تشدید ڈال دی جاتی ہے تو لکھا بھی ایک ہی جاتا پھر دو نہیں لکھے جاتے تو اب یہ دو زہ میں سے ایک کو لکھ کر اس کو پر شد ڈال کر زہ بر ڈال دی تو یہ بن گیا عز دوسرے لارد ہے دا لالا دا لام لام تین عرف ہے لیکن دوسرے دو عرف ایک جیسے کٹے آگئے لہذا ایک لام لکھ کر اس پر شد ڈال کر پڑھیں گے دا لالا نہیں پڑھیں گے اب پڑھیں گے دا لالا مارا دور آگئی مارا ہماما دو میمے کٹھی آگئی ایک جگہ آگئی ہممہ بہت آسان ماضی کے اندر یہاں ماضی کے سیگے میں جب دو را دو زہ دو لام دو را دو میم جم ہو گئی تو ہم نے زہ کو ایک لکھا شد ڈال دی اوپر تشدید ڈال دی زہ کی اوپر بھی لام کی اوپر بھی ایسے کیا را کی اوپر بھی ایسے کیا اور میم کی اوپر بھی تو عزازہ سے عززہ دالالا دللہ مارا را سے مرہ اور ہممہ سے ہممہ جی اب گردان پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کہا کیا ہوا ہے کیا تبدیلی ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے لیکن پہلے میرے ساتھ گردان پڑھئے گا ہر آپ میں اسے اشارہ کرتے ہوئے گردان پڑھئے گا آواز میرے ساتھ ایک کی ہوگی لیکن پڑھنا ہر ایک لے جی مرہ جی میرے ساتھ پڑھئے گا مرہ 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 مررتو wurden مررت مسئلے ہیں مررت مسئلے ہیں مررت immediately اب ایک مرتبہ غور سے صرف متعلق کیجئے گا تاکہ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں شاد ہے اور کہاں نہیں ہے کتنے سیگوں میں شاد ہے اور کتنے میں نہیں ہے غور سے دیکھئے گا تھوڑی دیر کے لیے جی اب ذرا غور کیجئے گا کتنے سیگوں میں شاد ہے اور کتنوں میں نہیں ہے جی اکثر نے میسیج تقریباً کر دی ہے کہ پانچ سیگوں میں شاد ہے اور باقیوں میں نہیں ہے بہت اچھا بہترین اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن میں شاد ہے تو کیوں ہے اور جن میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے جی ایک مرتبہ میں اشارہ کروں گا آپ گردان پڑھ دیجئے گا سب مل کر پڑھئے گا مررہ 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 تا مرارنا مرارتی مرارتما مرارتنا مرارتو مرارنا جے بہت اچھا اب دیکھئے گا مرنا بلکلہ آسان ہے مرنا یا مرنا کو مرنا گزرنا گزرا وہ ایک مر گزرے وہ دو مر گزرے وہ سب مر اس طرح مرنا گزری وہ ایک عورت گزری وہ دو عورتیں گزری وہ سب عورتیں آرامہ مر رہا جیسے کہ گزر چکا ترجمہ آسان ہے اب آتے ہیں کہ پانچ سیگوں میں شد ہوا ہے اور باقیوں میں نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے پہلے کہ یہ ہم معلوم کریں یا سمجھیں کہ کیوں نہیں ہوا جن سیگوں میں تو پہلے دیکھتے ہیں جن سیگوں میں ہوا تو کیوں ہوا وہ ایکارڈنگٹیو رول ہوا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ جب دو عرف ایک طرح کے آ جائیں اور اکٹھیں ہوں تو ان میں سے ایک کو لکھ کر دوسرے پر شنٹ ڈال دی جاتی ہے یہ تو پانچ سیگ ہیں مر را مر رہا مر رو اور دو مولنس کے ہیں مر رت مر راتا ان پانچ سیگوں میں شد ہوا ہے اور یہ تو اسی رول کے مطابق جو ابھی ابھی ہم نے سبک کے شروع میں پڑھا ہے باقیوں میں نہیں ہوا اور یہ بالکل سیم ایسی ہیں جیسے ہم نے نصرتا پڑھا ہے نصرتا نصرتما نصرتو نصرنا نصرتی نصرتما بالکل سیم یا غفارتا کوئی بھی فعل لے لے بلکل اسی کی طرح ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم پہلے ایک مطلب مزارگی کے طرح پڑھ لیتے ہیں وہاں پر بھی کچھ سیووں میں شد ہے ادغام شد کے ایک دوسرے نام ادغام ہے ادغام کے بارے ہوتا ہے دو الفاظ کو ایک جیسا کر کے ان کو مدغم کر دینا ایک دوسرے میں بلکل مکس کر کے پھر ایک کر دینا ادغام کہتے ہیں اس لئے کبھی تشدید کا لفظ کبھی ادغام کا لفظ آ جائیں مطلب دونوں کا ایک ہی ہے جی تو مزارگی گردان پڑھیں گے مطلب دونوں کا لفظ کبھی تشدید کی 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 تشدی مزاری کی گیدانم نے پڑھی ہے اور مازی کے مقابلے میں یہاں تھوڑا سا عقص ہے مازی میں کم سیگوں پر شاید تھی اور زیادہ پر شاید نہیں تھی وہ بلکل اصل کی طرح تھے لیکن مزاری میں بلکل اس کے عقص ہے کہ زیادہ پر شاید ہے اور کتنی سیگیں جن پر شاید نہیں ہیں یہ شاید میرا جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ دیں گے تو اچھا رہے گا جی ایک مرتبہ غور سے دیکھ لیں جی مشاہ اللہ میسج کر کے جواب دینے والے بعض لوگ بہت تیز ہیں جنہوں نے پہلی جواب لکھ دیا کہ جمع مونس کے دونوں سیگوں میں شاید نہیں ہے اس کے علاوہ سب پر ہے بلکل ٹھیک ہے یم رورنا جمع مونس غائب تھرڈ پرسن اور تم رورنا جمع مونس مخاطب سیکنڈ پرسن بلکل ان دونوں پر شاید نہیں ہے اس کے علاوہ سب پر شاید موجود ہے جی تو پھر ایک مرتبہ میں اشارہ کروں گا آپ گردان پڑھئے گا سبحgre horizơ پہ میں اشارہ کرسا سبحرین 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 جی بہت اچھا جی یا مر رہا یا مر رہا یا مر رہا کا معنی کیا ہوگا جی بہت اچھا جی مر رہا کا معنی ہے گزرتا ہے یا گزرے گا وہ ایک مر گزرتے ہیں یا گزریں گے وہ دو مر گزرتے ہیں یا گزریں گے وہ سب مر گزرتے ہیں یا گزریں گے آپ ایک مر گزرتے ہیں یا گزریں گے آپ سب 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 مر گزرتے ہیں یا گزریں گے وہ ایک عورت گزر رہی ہیں یا گزرتی ہیں وہ دو عورتیں گزر رہی ہیں یا گزریں گے وہ سب ہوتے ہیں گزرنا اس کا معنی ہے پاس کس چیز کے پاس سے گزر کر نکل جانا مرہ یا مرہو جے تو اب آتی ہے یا مرہو یا مرانے اور سے دیکھے گا یا مرہو یا مرانے یا مرونہ تمرو تمرانے تمرونہ امرو نمرو تمرو تمرانے یم رورنا شاید نہیں ہے اس پہ تمرینہ شاید ہے تمررانے تمرورنا شاید نہیں ہے جمع مونس کے دونوں سے گئی یا ایسے چار اوڑیاں مونس کی ادھر آئیں پھر بھی شاید نہیں ہے ادھر آئیں ادھر بھی نہیں ہے جے تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خواتین میں شدت نہیں ہے امرو نمرو شاید نہیں یہ تو شدت نہیں ہے امرو نمرو اب مزارے کے دو سیگوں کے علاوہ سب میں آپ نے شد پڑھنی ہے یہ بازہ ان میں رکھے گا اب آتے ہیں صرف ایک جملے کے ادھر کہ باز سیگوں میں ماضی میں اور مزارے میں شد نہیں ہے تو کیوں اس کی وجہ کیا ہے چھوٹا سو جملہ اور قائدہ ہے کہ زمائر متصلہ یہ جو تا تمہا تم تو نا اور نا جمع مونس کی تی تمہا تم نا تو نا یہ زمائر کہلاتی ہیں یہ فعل کے ساتھ جب بھی آتی ہیں ان سے پہلے والا عرف ساکن ہوتا ہے لہٰذا پھر وہاں تشدید دینا ممکن نہیں ہوتی کیونکہ شد دینے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ پہلا ساکن ہو دوسرے پر عرفت ہو تو یہ تا تمہا تم تونہ نا تی تمہا تونہ تونہ یہ علامات جہاں پر بھی لگیں گی وہاں پر شد نہیں ہوگی اس لئے یہ مرنہ کی جو نون ہے باقی تو یہ کوئی عروف مزارے میں نہیں آتے صرف یہ ایک نون ہی آج جمع میں آ جاتی ہے یمرنہ اور تم رنہ میں لہذا اس نون کی موجودگی میں پھر مزارے میں بھی شد نہیں ہوتی اب مزارے میں باقی جگہوں میں ان میں سے کوئی لفظ نہیں آتا دیکھیں ان تا تمہا تم تونہ اور اس طرح تی تمہا تونہ تونہ ان میں سے مزارے میں اور کہیں نہیں ہے تو لہذا سب جگہ میں شد ہیں صرف ایک نون آیا ہے ان میں سے یہ نون تو اس نون کی وجہ سے اب ان دونوں سیگوں میں شد نہیں ہے لہذا ضمیر متصل یعنی فیل کے ساتھ جو علامات فائل کے طور پر مل کر آتی ہیں جب تک وہ فیل کے ساتھ موجود ہوں وہ یہ یہاں سے ہیں واحد مذکر مخاطب ماضی سے شروع ہوتی ہیں اور آخر تک جہاں یہ ہوگی وہاں شد نہیں ہوگی یہ ایک چیز صورت ہوئی دوسرے صورت اس کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی دو حروف میں سے دوسرے والا ساکن ہو تو پھر شد نہیں وہاں شد نہیں لگ سکتے تو کیوں ان کی وجہ سے ان علامات کی موجودگی میں یہ دونوں میں سے دوسرے والا ساکن ہو جاتا ہے لہذا شد نہیں ہوتی آج کے سبق ہمارا ماضی اور مزارک مضاف کا ہے ہمارے پاس مرہ یا مرہ سے آپ نے ماضی اور مزارک کی کردان سنانی ہے معلمہ کو بھی اور ابھی آپ کے پاس مرہ یا مرہ کے ساتھ ایک اور لفظ ہے ہمارا یا ہمارا ہمارا یا ہمارا اس کی بھی ماضی اور مزارک ابھی ابھی آپ نے اپنے گروپ میں ایک دوسرے کو سنانی ہے جی ابھی آپ کا بریک آؤٹ کیا جائے گا اس میں لازمی ایک دوسرے کو سنائیے گا سبحانک اللہمہ وابی حمدکو نشہد اللہ الہ الا انتا سفر وانتوبو الائی